نتیجہ ہوتا ہے یاد رکھتے ہیں اس چیز اس نتیجے کو ہم سنگیے ہیں صحیح بقاری کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہونا روز ہے نتیجہ وہ بھی سنگی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں حدیث طویل ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مطلب اس کا حصہ رکھ رہا ہوں لمبی حدیث اور پھر ہم آگے چلے اور پھر ہم آگے چلے اور ایک تنور نمہ جگہ کی پاس ہم پہنچیں جس کا اوپری حصہ چھوٹا تھا اور نچنے حصہ بڑا تندور بلتے ہیں تندور کے ساتھ اوپر چھوٹا سوراکھ ہوتا اور نیچے بڑا ہوتا فرنس اوپر چھوٹا نیچے تندور نمہ جگہ پہنچیں جس کا اوپری حصہ تنگ نچلا حصہ وصن تھا بڑا تھا اور اس میں چیخ اور پکار شور مچ رہا تھا بہت چیخ پکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس میں جھاک کر دیکھا میں نے اس میں جھاکا دیکھنے کے لیے کیا ہے جھاک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عورتے اور مرد سب ننگے ہیں اور ان کے نیچے سے آنکھ کے شولے آتے ہیں وہ ناکھ سر دیا ناگے مطلب وہ پورے ننگے ہیں اس کے اندر اور ایک شولہ آتا ہے آنکھ پھر چلا جاتا ہے پھر دوسرا شولہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آنکھ کا شولہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ مزید چیختیں ہیں پہلے چیختیں تھے جب شولہ لیکن آتا ہے اور چیختیں ہیں پھر وہ شولہ چلا جاتا ہے پھر ایک شولہ آتا ہے پھر وہ چیختیں ہیں اور وہ شولہ چلا جاتا ہے تو انہوں نے جو ہے مزید چیختیں چلاتے ہیں میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا یہ زینہ کر مرد اور زینہ کر عورتیں ہیں مومین مرد اور مومین عورتیں می اور بیوی جنت میں ساتھ ہوں گے جس کا مخام اوچھا ہوں گا سوٹے کو اس تک پہنچا دیا جائیں گا شہر کا مخام کا نیچے بیوی کا اوپر ہے تو شہر کو اوپر دال دیا جائیں گا بیوی اوپر ہے عورت بیوی کو نیچے لانا تو ظلم ہو جائیں گا فرلہ اس کو پائدہ دے دے گا شہر اوپر ہے بیوی نیچے شہر کے بیوی اوپر آ جائیں گے لیکن زینہ کر مرد اور زینہ کر مرد اور عورتیں جہنم میں ساتھ ہیں اور ہر ایک کچھ وقت میں ایک شولہ آئیں گا وہ تو یوں ہی چلا رہے جہنم میں اور چلیں گے اور چلیں گے اس آنکھ کی کپش اور اس کی شدت کے وجہ سے میں نے پوچھا یہ کونہ نے بتایا گا ہے کہ زینہ کر مرد اور عورتوں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں کتنا ضروری اللہ نے جو حکم دیا اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے رکنے کا اور خود اپنے آپ کو رکنے کا رکنا یہ بہت بڑی برائی اور بددکتی ہوں گی یاد رکھتی ہے